ناظرین جو جمشید دستی صاحب نے الزام لگایا ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں ان کے گھر میں کچھ اہلکار داخل ہوئے ان کی بیوی کو مارا پیٹا ننگا کیا اور ان کا دس ماہ کا بچہ بھی روتا رہا اور بے دردی کے ساتھ انہوں نے مظالم ٹھائے ہیں اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں جمشید دستی کا اپنا کنڈکٹ بتائے گا ان کا ماضی اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ سچ بوٹ رہے ہیں کہ جھوٹ بوٹ رہے ہیں اگر تو ان کا ماضی پاک صاف ہے ان کا دامون بلکل ٹھیک ہے تو وہ آج یقینا جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے میں تسلیم کروں گا لیکن اگر ان کا ماضی اس بات کی گواہی نہیں دیتا اگر ان کا ماضی اس بات کی دلیل نہیں بنتا تو پھر میں کم از کم ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا اور پھر میں کہوں گا کہ انہوں نے سال دوہزار چوبیس کا پہلا چھوٹ بولا ہے سال دوہزار چوبیس کی ابتداء ایک چھوٹ سے ہوئی ہے ناظرین میں پھر یہ کہنے پر مجبور ہوں گا ماضی کے اندر تو یہ آدمی کہا کرتا تھا کہ عمران کرپت آدمی ہے ماضی کے اندر یہ کہا کرتا تھا کہ عمران تو بہن اور بھائی کا نکاح کروا دے گا تو آج وہ صحیح ہے یا وہ پھر ماضی کے اندر صحیح تھا یہ تائین آپ نے کرنا ہے ناظرین دستی صاحب کی سیاست کا مہور اور مرکز گالم گلوچ رہی ہے انہوں نے کبھی کوئی اچھی سیاست نہیں کی وہ اخلاقی پستی کا شکار رہے وہ مذہبی پستی کا شکار رہے انہوں نے معاشرے کو گندہ کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا آج وہ عمران خان کے ساتھ مفادات کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ اخلاقی کرپشن کے اندر مقتلہ ہیں ان کا لیڈر بھی اخلاقی طور پر کرپت ہے آگے پوری جماعت بھی اخلاقی طور پر کرپت ہے کسی ایک آدمی کے اندر کوئی ایک ایسا صاحب کردار ان میں نہیں پایا جاتا جس کو میں کم از کم دلیل بنا سکوں کہ واقعی یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا ماضی بھی پاک صاف ہے جس کا حال بھی پاک صاف ہے اور جو آئندہ بھی اچھی سیاست کرے گا یہ سارے کے سارے وہ گندی نالی کے کیڑے ایک جگہ پر جمع ہوئے ہوئے ہیں جنہوں نے ماضی کے اندر ایک دوسرے کو اتنی گالیاں دی ہیں ایک دوسرے کے لیے اتنے اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کوئی نظیر نہیں ملتی کم از کم پاکستانی معاشرے کو گندہ کرنے میں اس کی اخلاقی پستی کے اندر کردار ادا کرنے کے اندر اگر ایک لیڈر یہ سب سے سفیول کے اندر موجود ہو تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیچے جو معاشرہ ترتیب دیا جا رہا ہے جو قوم تیار کی جا رہی ہے وہ کتنا اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہوگی جب ایک لیڈر جلسے کے اندر کھڑا ہو کر اپنے عوام کو یہ کہہ کر بلائے کہ تمہیں کوئی آدمی اگر ایک گالی دیتا ہے تو تم اس کے جواب میں اس کو دس گالیاں دو تم سے کوئی ایک آدمی اگر ایک دفعہ کوئی بات غلط کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ دس غلط باتیں کرو تو آپ سوچ سکتے ہیں اگر آپ ضعی شعور ہیں اگر آپ کو سمجھ ہے اگر آپ کی عقل کام کرتی ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ کیا یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں کیا اس سے معاشرہ ترقی کے جانب گامزن ہوگا ایک پروگریسیو سٹیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں ایسے لیڈر کی زیر قیادت یا پھر ہم ایک ایسی سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر ایک دوسرے کے پر بہتان تراشی ہے ایک دوسرے کو جتنا مرضی آپ ملائن کرتے چلے جائیں اور آپ جھوٹ اتنا بولیں کہ سچ کا گمان ہونے لگے جب آپ اس طرح کے پیرامیٹرز کو لے کر چلیں گے تو سوسائٹی کس طرف جائے گی یہ آپ نے بھی سوچنا ہے یہ میرا بھی سوچنے کا کام ہے میں اس وقت حال کی گھڑی میں بہت بڑا چیلنج کرنا لگا ہوں جمشہ دستی کو کہ اگر آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کو مارا گیا ہے اس کو بقاعدہ ننگا کیا گیا ہے بقول آپ کے تو پھر آپ اس کی فٹیج دکھائیے آپ لائیے وہ تمام حقائق منظر عام پر لائیے اور پھر آپ کے گھر میں اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ تو آپ بھی کو لینے آئے ہوں گے آپ کو گرفتار کرنے آئے ہوں گے کیوں کر کے چھوڑ کے چلے گئے وہ آپ کو آپ چھوٹ بول رہے ہیں آپ اپنی بیوی کا کارڈ مظلومیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ایک ایسا نازک وقت ہے ایک ایسا نازک دور ہے جس دور کے اندر حقائق کو بیان کرنا اور درست بیان کرنا یہ ہمارے کنتوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ورنہ آپ کی آداروں کو ملائن کرنے والے ایسے گندے لوگ موجود ہیں جو اپنی بیویوں کو ڈھال بناتے ہیں جو اپنی ماں بہر بیٹی کو ڈھال بناتے ہیں اور دوسروں کے اوپر پھر الزام تراشی کرتے ہیں اور اس الزام تراشی میں نہ ان کا کوئی سر ہوتا ہے اور نہ کوئی ان کا پاؤں ہوتا ہے ایسی الزام تراشیوں کو کم از کم ہمیں جو ہے وہ ہر فورم کے اوپر ڈینائل دینے کی ضرورت ہے ڈینائے کرنے کی ضرورت ہے کیوں ڈینائل دینے کی ضرورت ہے وہ اس لیے ڈینائل دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے اپنے اداروں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے ہمیں دشمن جو کہ ہمیں آج ففت جنریشن وارفیر کا زمانہ ہے دشمن چاہتا ہے کہ آپ کی اداریں کمزور ہوں دشمن چاہتا ہے کہ آپ کی افواج کمزور ہوں دشمن چاہتا ہے کہ آپ کا دفاع جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اور جب آپ کا دفاع کمزور ہوگا آپ انٹرنلی آپ کو سٹرنٹھ نہیں ملے گی پولیٹیکل آپ کو سٹرنٹھ نہیں ملے گی پارلیمان اداروں کو مضبوط نہیں کرے گا تو پھر سوچیں جب عوام اداروں کو مضبوط نہیں کرے گی تو پھر سوچیں یہ کمزور ادارے اپنے اداروں کو پیش کر رہے ہیں خدارہ ان 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 ازائم کو سمجھئے دشمن کے ان ازائم کو سمجھئے اور ایسے لوگ جو اپنے اداروں کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اپنے گھر والے ماں بہن بیٹی کو وہ ڈھال بنا کر پیش کر رہے ہیں میں چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں خدارہ اس جیسے جھوٹ کو جو سال دوزار چوبیس کا پہلا جھوٹ بولا گیا ہے ایسے جھوٹوں کو بے نکاب کیا جائے یہ الیکشن کمیشن پر بنیادی طور پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نو میں والے لوگ ہیں جنہوں نے نو میں کو پاکستان کے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے پاکستانی اداروں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کو کسی صورت الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ مظلومیت کارڈ کھیل کر اخلاقی پستی کا شکار یہ لوگ پاکستان کے اندر نہ صرف آروز کو پریشر آئیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو پریشر آئیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی اپیلیں سنی جائیں اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن لڑنے کی قطن اجازت نہیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو ایسے اناثر کو بے نکاب ہونا چاہیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ دو ہزار سے زائد پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں جو انتخاب کا حصہ بن سکتے ہیں اچھی بات ہے عوام کو فیصلہ کرنے دے لیکن یہ ایسے کلپرٹ لوگوں کو جو جھوٹ کے اوپر مبنی سیاست کرتے ہوں ایسے لوگوں کو کسی صورت بھی پاکستان کی سیاست کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اجازت دیجئے آپ کو پھر میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تکلی اللہ حافظ